تک پہنچے خدا کا قابیہ خدا کے دل کی پھڑک mission is the heart beat of God mission جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو مسیح ہوگے انہیں کلام سمارتے ہیں نہیں mission کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائے ان لوگوں تک بھی جائے جن تک کلام نہیں پہنچا ان کو جاکا خدا کا کلام سمارتے ہیں خدا نے بنی اسرائیل کو اس وقت تک قائم رکھا جب تک وہ خدا کے منصوبے کو لے کر آگے بڑھتے رہے لیکن جب انہوں نے اس منصوبے کی مخالفت کی تو خدا ان کا مخالف ہو گیا جو قوم خدا کے منصوبے کے مخالفت قوموں کو بھی ختم کر دیا اور بنی اسرائیل کو مقرر کیا جب انہوں نے اس فریضے کو اجاب نہ دیا تو پھر خدا نے خدا ان کے بھی خلاف خدا بنی اسرائیل کا حسد دنیا میں آنا اسی منصوبہ رجات کی ایک مرکسی کڑی ہے کیونکہ اس میں کفارہ جو دینا تھا وہ اسی نہیں پیغام کا جو پیغامبری کا جو ایک پیغامبری کا جو ایک فریض ہے وہ ہم ادا کر سکتے ہیں ہدایت تو لوگوں کو دے سکتے ہیں لیکن نجات ہم نہیں دے سکتے تھے یہ خدا کا تو جو کام ہمارا ہے وہ ہم کریں اور جو کام اس کا ہے وہ کریں ایک بے گناہ شخصیت کی ضرورت تھی ہم میں سے تو کوئی نہ تھا خدا کے منصوبے نجات کو آگے تک بڑھانے کے لیے تو خدا کا بیٹا یسو زمین پر آیا دکھا ہے کہ میں وہ روڑتی ہوں جو آسپان سے اُتھ رہی اب پرابلم یہ ہے خدا کے لیے خدا کے لیے کچھ بسرے مسائل ہیں نجات دینی ہے انسانوں کو یہ اس کا پلان ہے منصوبہ ہے اور یہ کام کر کے ہی رہے خدا ہے اس نے ایک بے گناہ انسانیت کو اس سمین پر وجود دیا خدا ہے روح ہے کفائیہ کے لیے خون بہانہ ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا تجسسن ہمیلہ تجسسن کی تاریف یاد رکھتی یہ بات پر زینوں میں محبود رکھتی تسلیس سے اقدس کے دوسرے عطموں کا انسانی ذات کو اختیار کرنا تجسسن کی تاریف ہے یہ زین میں رکھنا ہے آپ انسان صرف روح نہیں ہے روح ہوتے ہوئے وہ جسم بھی رکھتا ہے اور خون بہائے بغیر موقع نہیں مقصود